موسیقی موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 اس آئیڈیالوجی کا ہے اسلامی آئیڈیالوجی کا وہ یہ کہ انسان کاسمک سوچ ہے اور گلوبل آپریشنز ہے یعنی آپ کے فکر جو ہے زمین و آسمہ و کرسی و عرش خودی کی زب میں ساری خدائی وہ ایک انسان جس کی ریالیٹی اس کی سپریچول ڈیمینشن پوری کائنات میں آپریٹ کرتی ہے لیکن اس کا تھیٹر آف آپریشن پوری دنیا ہے اور وہ کسی جیوگریفی میں پابند نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مائیگریشن حجرت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے جب حجرت شروع ہوتی ہے تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان تہذیب میں ہمیشہ across the continents transcontinental migration مسلمانوں کا رواج رہا ہے کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی کہ جب سپین مسلمانوں نے کیپچر کیا تو پوری مسلمان دنیا سے لوگ جا کے سپین میں آباد ہو گئے جب سپین سے نکالے گئے تو نکل کر چائنہ تک پھیلتے چلے گئے جب انڈیا کیپچر کیا تو پورے میڈلیز سے ایران سے خوراسان سے ایشیا وسطی سے مسلمان آئے اور انڈیا میں آ کے آباد ہونے لگے سارے انڈیا میں جتنے مسلمان آئے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں مائیگریٹ کر کے پہنچے اسی طرح جو صحابہ کرام اس وقت نکلے تو آپ ہی دیکھتے ہیں کہ چائنہ سے لے کر یورپ تک ان کی اور افریقہ کے اور چین کے آخری کونوں تک ایکسپینڈ کرتی اسی طرح جب ہم مکان کی بات کرتے ہیں تو سات لفظ زمانے کا بھی آتا ہے اردو میں لفظ زمان و مکان استعمال کیا جاتا ہے the time and space جس طرح مسلمان space میں پابند نہیں ہیں اس طرح مسلمان ideology مسلمان ملت time میں بھی پابند نہیں ہیں یہ ایک fascinating dimension ہے اسلامی ideology کی کہ ہم ہر دور میں چاہے وہ تیرہ سو سال پہلے ہو یا آج کے قیامت تک آنے والا کوئی دور ہو اسلامی ideology اب ہر دور میں current, futuristic اور at the same time relevant رہے گی اپنے زمانے و وقت کے لحاظ سے یہ اتنا powerful concept ہے کہ اسلام کبھی obsolete نہیں ہوتا اسلام کبھی bore نہیں ہوگا اسلام کبھی ایسا مذہب یا ایسی ideology یا ایسی doctrine نہیں ہوگا کہ زمانے کے حالات کا جواب develop نہ کر سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ آج آپ اسلام کی political form نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ apply کیوئی capitalism اور communism یا dictatorship یا democracy یا fascism یا kingship یا theocracy کے نام پر مختلف قسم کی ideology اور isms اور انسانوں پر مسلط کی جا رہی ہیں اس کے باوجود علامہ اقبال یہ define کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی gold mine ہے کہ جو مسلسل خزانے اپنے اندر سے نکالتی چلی جا رہی ہے اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کان میں سے ایک ہیرہ نکلے اور وہ ہیرہ ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ کان یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مزید ہیرے پیدا کرتی رہے گی پیدا کرتی رہے گی اور جب تک وہ کان تمہارے پاس ہے کوئی گھبرانے پریشان ہونے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں خلافت کہیں اور establish ہو جائے گی ایس پاکستان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پاکستان کسی اور جگہ پھیل کر بہت بڑا وسی ملک بن جائے گا یہ اتنا حیرت انگیز اور ڈائنمک کانسپٹ ہے کہ ہم کسی وقت میں کسی ٹائم ڈومین میں پابن نہیں کرتے اپنے آپ کو یہاں پر ہم اقبال کو explain کرتے ہیں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ اسلام گوھر پیدا کرنے والی گوھر بنانے والی ایک کان ہے کسی ایک موٹی کے گوھر کے ٹوٹ جانے سے اس میں کوئی کم ہی نہیں آ جاتی یعنی کہیں مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوئی آسمان نہیں گر گیا اگر اندلوسیہ میں آٹھ سو سال مسلمان حکومت کرنے کے بعد 1492 میں نکالے جاتے ہیں تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ 1452 میں یورپ کے دوسرے کونے پر کانسٹینٹینوبل کیپچر کر رہی ہے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اندلوسیہ ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ بلڈ ہو گئی اور کئی سو سال تک پھر پوری دنیا پیسی شاندار حکومت کرتے لیے کہ دنیا نے ویسی تحذیب نہیں دیکھی تھی ایک گوھر کے ٹوٹ جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا یہ جو پاور احسائی لیانتی اتنا خزانہ ہے کہتے ہیں کہ لیکن جو ریلیشنشپ فرد کا ملت کے ساتھ ہے اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دیکھئے ایک فرد ایک انسان ہوتا ہے لیکن ایک ملت صدیوں میں ہزاروں سالوں میں جاری رہتی ہے ایک فرد تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے آتا ہے ملت ہزاروں سالوں کے لیے آتی ہے ملت محدود نہیں ہوتی کسی ایک ٹائم میں فرد محدود ہوتا ہے ایک ٹائم میں اس ریلیشنشپ کو سمجھنا انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جی لیکن ایک بریک ایک بریک اسلام علیکم اور ہم ڈسکس کرے تھے ملت فرد اور زمانہ علی یہ بہت ہی گہرہ اور فیسنیٹنگ کانسپٹ ہے اور اس کو سمجھنا کے لیے تھوڑا سا ہمیں آہستہ اور دھیمہ چلنا پڑے گا we need to be philosophical here we need to be pondering here کیونکہ دیکھو ہماری امت کا پاکستانیوں کا علمیہ کیا ہے ہم ہر کام جلدبازی سے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساٹھ سال ہو گئے پاکستان بنے دیکھو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہم تباہ برباد ہو گئے ٹوٹ گئے مر گئے ایک مایوس ہی پھیلائی جاتی ہے خود بخود مایوس ہوئے چلے جاتے ہیں اور جبکہ کوئی participation ہی نہیں کرتے سیاست جو ہے سیاستدانوں کے نام پر چھوڑ دی ہے مذہب جو ہے وہ مولویوں کے نام پر چھوڑ دی ہے یہ فوج فوج کے نام پر چھوڑ دی participation کوئی نہیں کرتا اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ change ان کی مرضی کے مطابق ہو اپنی contribution جب نہیں کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ساری محنت ساری فتح ساری کوششیں قربانیاں کوئی اور دے اور میں سرے پھل کٹنے کے لیے ہوں تو ایسے نہیں ہوتا ہے ایک فرد ایک ملت کے وجود کا حصہ ضرور ہے اور بے شک یہی ڈاکٹرین کہ ایک فرد بے شک دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے اقبال بڑا خوبصورت یہاں ڈیفائن کرتے ہیں ایک relationship کہ دیکھو جب تم قوموں کی قوم سازی کی بات کرتے ہو تاریخ سازی کرتے ہو انسان سازی کی بات کرتے ہو تو یہ جلدبازی کے کام نہیں ہوتے ان کو سمجھنا پڑتا ہے قوموں کے عروج بھی صدیوں میں ہوتے ہیں ان کے زوال بھی صدیوں میں ہوتے ہیں رات و رات کوئی قوم عروج حاصل نہیں کرتی اور رات و رات کوئی قوم زوال پذیر بھی نہیں ہوتی یہ موجزہ تو خلافت راشدہ میں اور اسلام میں ہی تھا صرف کہ ہم لوگوں نے ایک تیس سال کے اندر جو خلافت راشدہ کے پیریٹ تھا اس میں مدینہ کے ریاست سے نکل کر چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئے بنی امیہ اور بنی عباس اور اندلوسیہ اور اخلافت عثمانیہ ان تہذیبوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں عروج پہ رکھا زوال بھی آتے رہے لیکن وہ پھر بار بار رکھتی رہی لیکن یہ چیز جو غیر معمولی ہے کہ یہ وقت صدیوں میں پھیلے ہوئے ہیں رات و رات نہیں ہے جائے کہ وہ بات کہی گئی کہ جی ایک انسان کی طبعی عمر جو ہے وہ ساٹھ ستر سال ہوتی ہے اور ایک سو سال تو کسی قوم کے لیے یہی ایک بال کا ہم آپ اس پہ آتے ہیں ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ فرد مسافر ہے اور ملت قائم ہے فرد تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے ملت قائم رہتی ہے پھر کہتے ہیں فرد مٹھی بھر خاک سے پیدا ہوتا ہے اور قوم کسی صاحب دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے بیوٹیفل یعنی یہ دیکھو کہ قوم کی تعمیر تو کوئی صاحب دل کرتا ہے ایک فرد کی تعمیر تو ایک مٹی کرتی ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی محبت اور پیار سے اس برکت سے وہ ملت تعمیر ہوئی جو آج ہم برکت سے مسلمان ہیں اور قائم ہیں علامہ اقبال کے دل کی جذب کی نرمی سے محبت سے پیار سے ان کے آتش شوق سے ان کے نالہ عشق سے مسلمان ملت پاکستانی قوم پیدا ہوئی اور ہر فرد اس کے اندر ہماری حیثیت اگر دیکھو تو کچھ بھی نہیں مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ دل نہ رکھیں تو وہ دل جو قوم کو پیدا کرتا ہے ایک کال کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں کون صاحب بول رہے ہیں اسلام علیکم ہیلو محمود اشد بات کر رہا ہوں ملشن اگر کراچی سے اسلام علیکم سر محمود صاحب کیسے ہیں آپ بلکل ٹک تھا سوال بلکل صاحب جی بلکل ایک تو کمنٹ چھوٹا تھا کہ سرزمین حل میں جتنے لوگ اس وقت اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنے نفس سے اور اپنے پیسے سے جہاد کر رہے ہیں اس میں ایک کامشاہد آپ کا بھی شیئر ہے جو اس میڈیا کے سروع آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرسی دے میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ملک و ملت کے فرق جو ہے اس کو ذرا واضح فرمائیے گا اور